اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن بہت ساری دعائیں آپ سبھی کے لیے سٹارٹ کروں گی میں اپنا رییکشن ویڈیو اور اس سے پہلے کہوں گی کہ ہٹ ای لائک بٹن اور میرے ساتھ شامل ہو جائیے رییکشن کی اس دنیا میں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو اور میں یہاں پر بات کروں گی درجہ بر درجہ ترتیب سے سٹیپ وائز ڈی ڈی کے جو ویڈیو آئی ہے اس کے اوپر کیونکہ ڈی ڈی نے کافی ٹائم بعد یاد کیا ہے ستارہ کو اور ستارہ کے کیپشن کے ساتھ کچھ انہوں نے ویڈیو بنائی تو میں نے کہا اسے دیکھنا تو بنتا ہی بنتا ہے اس میں انہوں نے کچھ حقیقت اور سچائی بتانے کی کوشش کیے تو میں نے کہا چلیں جناب دیکھ لیتے ہیں آپ کی حقیقت اور سچائی کو پھر ساتھی ساتھ جو ڈی ڈی کی وائف ہیں پہلی والی ان کا بھی ویڈیو آیا یعنی فاطمہ کا اس حوالے سے میں تھوڑی سی یہاں پر بات کرنا چاہوں گی اور کچھ ایک سوال جب میں فاطمہ پر ویڈیوز بناتی ہوں ان کی ویڈیو پر ان فیکٹ تم اس سے پوچھے جاتے ہیں تو اس چیز کو بھی جو میں سمجھتی ہوں میں یہاں پر پلیس کروں گی اور پھر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بتائیں اب آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے مجھے بات کرنا ہے ڈی ڈی کی نیو وائف کی ویڈیو آئی ہے اور جو ڈی ڈی کی نیو سالی ہیں انہوں نے تو ابھی دھمالی ڈال دیا پوری طرح سے وہ آوٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں ان کا جو ایک قابو ہے خود پر سے وہ ختم ہو چکا ہے اور اتنی بے قابو ہو گئی کہ میں حیران ہوں تو ان تمام تر چیزوں پر میں بات کروں گی سب سے پہلے میں یہاں پر بات کر لیتی ہوں ڈی ڈی کی جو سالی صاحب ہیں ان پر اچھا میں نے ان کا جو ابھی دو گھنٹہ پہلے والا ویڈیو دیکھا ہے اس وقت شام کے ساڑھے پانچ بجرے اور میں نے ابھی دیکھا ہے تو میں نے کہا چلیں جناب اس پر بات کرنا بنتا ہے یہ کیا بے حصی ہے کہ آپ نے بچی کو ہاتھ جھوڑ کے کھڑا کر دیا تھم نیل پر اور آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو پالا ہے لیکن در حقیقت وہ کسی اور کی بچی ہے تو کیا آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ کسی کی بھی بچی کو اس طرح سے آپ ایک تماشا بنا کر اپنے تھم نیل پر لگا دیں اور اس کے بارے میں لکھیں کہ یہ ایک بدنصیب بچی ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ بھی بدنصیب ہے کچھ اس طرح سے اس طرح کی باتیں آپ لکھ دیں اور اس ویڈیو کے اندر آپ اپنے دل کی بھڑاس پوری طرح سے نکالیں سب سے پہلے تو میں شدید مضمت کرتی ہوں بچے سب کے بچے اور بڑی پیاری معصوم سی بچی ہے اس کے حوالے سے آپ کو ایسا تھم نیل ایسا کیپشن لگانا ہی نہیں چاہیے تھا رییکشن ہو آپ لوگوں کی فائٹ ہو اپنے ہی بچوں کو آپ اس طرح سے تماشا بنائیں گے افسوس کا مقام ہے کہ آپ اس بچی کے لیے کہہ رہی ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ بدنصیب بچی ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کی بھی بچی کا نصیب جو ہے وہ برا ہو ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے کچھ دنیا میں جانا ہی نہیں ہے اور آپ نے اس پر بدنصیب کا اسٹیمپ لگا دیا آپ کو شرم آنا چاہیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا یہاں پر آپ کا میں نے ویڈیو اوپن کیا تو آپ کا سارا غصہ یہ ہے کہ جو آپ کی بہن ہے جو کہ ابھی دلہن بنیوی ہے اس کا دلہن فیز اسٹارٹ ہے اور ابھی جب آپ کے پاس سے وہ لوگ ہو کر گئے تھے تو آپ بڑا خوش تھی کہ آپ کی پیمنٹ آ گئی ہے اور محنت کا پھل تو آپ کو ملتا ہی ہے مطلب آپ کی ٹون جسٹ چینج تھی اس سے پہلے بھی آپ رییکشن رییکشن جو ہے وہ کھیل رہی تھی اور بڑی بنداص ہو کر آپ بھی باتیں کر رہی تھی اور آپ کا جو ٹیمپر ہے وہ بہت بار لوز بھی ہوا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے آپ نے کہا آپ اپنی بہن کو کال بھی کر سکتی تھی میسج بھی کر سکتی تھی وائس نوٹ بھی بھیج سکتی تھی لیکن آپ ویڈیو بنا رہی ہیں کیونکہ یہ کال اور یہ سب کرنے سے وہ سمجھے گی نہیں جب آپ ویڈیو بنائیں گی نا تو اس کو سمجھ جائے گا اور وہ پھر اس کے ریپلائے میں ایک ویڈیو تیار کرے گی اور اس طرح آپ کا جو یہاں ویڈیو ویڈیو ایک ٹریک ہے وہ چلتا رہے گا اور جو رییکشن چینلز ہیں انہیں بھی مسالہ اور تڑکہ جو ہے وہ آپ دیتی رہیں گی تو آپ نے کہا اپنی بہن کو کہ تو تو جو ہے سڑکوں پر گھومتی رہتی ہے بتا کیا یہ کوئی زندگی ہے تو یہی سوال میں نے اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں اٹھایا تھا کہ یہ کیا لائف ہے جو نیو وائف ہے اس کو لاکر آپ خالی سڑکوں پر ویلوگنگ کرتے دکھائی دیں اور جہاں آپ نے اسٹیک کروایا ہے اس کی وہاں اپنی ایک لائف اگر ہے اگر آپ کے ساتھ وہ کوئی ٹائم گزار رہی ہے تو اس کو آپ کیپچر نہ کریں ایسا بھی کیا ہے تو یہی بات آپ نے کی کہ آپ نے کہا سامنے آ اور بتا کیمرے کے پیچھے تو تم لوگ بہت خوش رہتے اور یہاں آ کے رونا ڈالتے ہو تمہارا مو بند ہو گیا ہے تمہارا یہ ہو گیا یعنی آپ نے کھری کھوٹی اتنی سنائی اپنی بہن کو کہ آپ نے کوئی حد جو ہے نا وہ باقی نہیں رکھی اچھا ایک بات بتائیے گا جب آپ نے اس بچی کو گود لیا تھا یعنی جو کہ آپ کی بہن کی بیٹی ہے تو جب آپ اس کی ریسپونسیبلیٹی نہیں اٹھا سکتی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب بچی جو ہے اس کو اپنی سگی ماں کی ضرورت ہوگی تو آپ نے بچی کو ماں سے دور کیا ہی کیوں یہاں تو آن فالٹ آپ ہیں لیکن آپ اس چیز کو بطور وکٹم کارڈ استعمال کر رہی ہیں اور خود کو وکٹم شو کر رہی ہیں بچی کا تماشہ بنا کے تو شرم کا مقام یہ ہے یہاں سے پتا چل جاتا ہے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لوگوں کو کیا پتا آپ اپنی فیملی کو جس طرح سے دکھا رہی ہیں اپنے خاندان کو جس طرح سے یہاں تماشہ بنا رہی ہیں تو لوگ اسی کے اکورڈنگ جانچ رہے ہیں کہ ان فیکٹ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہوگا اگر آپ خود کو اچھی طرح سے پریزنٹ کرتی تو لوگ آپ کے بارے میں اچھا ایمیج رکھتے ایک بات بتائی گا یہاں پر کہ آپ نے جو کہا تھا فاطمہ کو کہ اپنے شہر کو پٹا کیوں نہیں ڈالا سنبھال کے کیوں نہیں رکھا مطلب جب مسئلہ آپ کا نہیں ہے شوہر آپ کا نہیں ہے اور جو آپ کی بہن ہے وہ اس کی بیوی ہے وہ اس کا سسرال ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں ہیں وہ اپنے سسرال میں جس طرح سے معاملات دیکھیں اسے دیکھنے دیں ویسے بھی جب بیٹیاں بیہ دی جاتی ہیں تو بار بار ان کی زندگی میں حد سے زیادہ بیجا مداخلت کرنا ان کے گھروں کو بربادی کرتا ہے اور یہ کام آپ یہاں بیٹھ کر کر رہی ہیں اور پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا اپنا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے بھئی آپ کا چینل ہے آپ کی کیا لائف ہے آپ بلوگر ہیں آپ رییکشنس تو نہیں ہیں آپ اپنی زندگی شیئر کریں آپ کی شادی کب ہوئی آپ کا سسرال کہاں ہے آپ کے سسرال میں کون کون ہے آپ کے دیور دیورانی جیر جیتھانی ان سے کیسے ریلیشن ہے آپ نے ان کی افطار پارٹی کی آپ ان کے گھر گئیں یہ تمام طرح چیزیں تو آپ کے بلوگ میں ہوتی نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے انٹرسٹڈ اس ٹائم ہے لوگ آپ کی جو بہن ہے اس کی جو دوسری شادی ہوئی ہے تیسری بلکہ انفیکٹ ڈیڈی کے ساتھ تو اس تمام طرح قصے میں سارے لوگ یہاں انٹرسٹڈ ہیں آپ اس پر آ کے باتیں کریں گی لوگوں کے موہ میں نوالا ڈالیں گی جتنے رییکشن چینلز ہیں انہیں کونٹینٹ ملے گا اور وہ اس پر بات کریں گے یہ بات میں آپ کے حوالے سے کہنا چاہتی تھی تو مجھے اتنا غصہ آیا آپ کا تھامنیل دیکھ کر فیل فور آپ کو اس تھامنیل کو کریکٹ کرنا چاہیے اور اپنے اوپر اس طرح کی باتیں لکھنا چاہیے اپنے نصیب کے حوالے سے بیانات دیجئے یہاں پر اور اپنا جو بھی آپ کا معاملہ ہے جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو نہیں ملیں یا آپ اپنے شہر کے ساتھ بھومتی پھرتی نہیں ہیں جو بھی آپ کے مسائل ہیں اپنے دکھ درد آ کر تمیز کے ساتھ شیئر کر دیجئے اچھا جناب یہاں فاطمہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی تھوڑی سی پھر آگے چلتے ہیں تو جو فاطمہ ہے ان کا ویڈیو آیا اور ان پر تنقید یہ ہو رہی تھی کہ ان کے گھر میں ہے جو ڈیڈی کی تھرڈ وائف ہے ان فیکٹ ابھی وہ سیکنڈ وائف ہے تو فاطمہ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ ان پر باتیں کر رہے ہیں اور وہ ان کے گھر میں نہیں ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ کس حق سے فاطمہ نے کہا کہ میرے گھر میں نہیں ہے تو یہ والی جو چیز ہے یہ بڑا ایک میٹر کرتی ہے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہاں پر جو ایک اجارہ داری ہے اور جو پرائیورٹی ہے وہ ابھی بھی فاطمہ کی ہے چاہے جتنی بھی حسینائیں آ جائیں فاطمہ کے شہر کی زندگی میں جو ایک ردبہ ہے نا فاطمہ کا وہ اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا تو یہ والی بات تو بڑی زبردست ہو گئی اور بڑا اچھا لگا مجھے میرا گھر والی یہ بات اچھا یہاں پر انہوں نے اپنے بچوں کی قسم کھائی تو سب سے پہلے تو ہمارے دین میں بطور مسلم منع ہے کہ آپ کو غیر اللہ کی قسم کھانی ہی نہیں ہے قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے اور وہ بھی ان مواقع پر جہاں پر ناگزیر ہو ہر چھوٹی بڑی بات پر قسم کھانا یہ چیز درست نہیں ہے تو اس پریکٹس کو ختم کیجئے بہت سارے لوگ بہت سارے جو یہاں پر یوٹیوبرز ہیں وہ اس طرح کے کام کر جاتے ہیں تو خدارہ اس چیز کو جو ہے نا اب اپنی زندگی سے نکال دیجئے اور ہر بات پر قسم کھا کے لوگوں کو یقین دلوانے کی کوشش مت کریں آپ جو ہیں جس طرح ہیں آپ مطمئن ہیں جنہیں آپ کو سمجھنا ہے صحیح وہ صحیح سمجھیں گے جنہیں آپ کو سمجھنا ہے غلط وہ آپ کے قسم کھانے کے بعد بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے تو وہ آپ کے گھر میں نہیں ہے آپ نے یہ چیز کہہ دی اچھا یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جو فاطمہ ہے اس کو پتا تھا کہ ڈیڈی کے جو ہے وہ افیرز تھے پاسٹ میں یا کچھ بھی تھے تو وہ مطمئن تھی تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ جو ڈیڈی کی نیو وائف ہے اس کے حوالے سے یہاں مدہ چڑھا تھا تو اس ٹائم جو اس سے پہلے بھی جب کہ ڈیڈی نے اپنے اببا کی شادی کی تھی اس خاندان میں تو جو فاطمہ ہے اس نے شکوا کیا تھا کہ یہ لوگ ہر جگہ خود نکل جاتے ہیں اور فاطمہ کو لے کر نہیں جاتے گاؤں میں لاکر بھیگ دیتے ہیں اور یہ تمام تر معاملات تھے پھر جو چاچو انور تھے وہ ڈھونٹے ڈھانٹے پہنچے تھے یہ جو باجی سیما ہے ان کے گھر اور وہاں پر ان کے شہر کی بڑی تعریفیں کی تھی کہ بڑے ملنسار ہیں کیونکہ اس وقت سب کچھ اچھا اچھا تھا پھر رشتہ ٹوٹا اببا کا لیکن جو چیزیں دیکھ رہی ہیں اس کے پانٹیکسٹ میں میں کہہ رہی ہوں کہ جو ڈیڈی صاحب ہیں ان کی love story سٹارٹ ہو گئی تھی اور لوگوں نے فاطمہ سے بولنا شروع کر دیا تھا تو فاطمہ کو لے کر ڈیڈی گیا تھا ان کے گھر کہ دیکھ لو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک فیملی ہے اور یہ ساری میری بہنیں ہیں تو جب ایک رشتے کو اپنی بہن بتا کے بیوی کو مطمئن کر دیا اور بعد میں اس رشتے سے اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے اس کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے کہ شادی کروں گا تو اس سے ہی کروں گا یہ والا اگر سین کریئٹ کیا جائے تو سوچیں بیوی کتنا ہرٹ ہوگی یعنی سپر چیٹ کر دیا اپنی بیوی کو اور اس طرح کی چیٹنگ جو ہے کیا وہ معاشرے میں اس کو بڑھاوا دینا چاہیے کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیا اس کو کہنا چاہیے کہ نکاح کیا کوئی گناہ تو نہیں نکاح سے پہلے جو کام کیا جو پروسیجر اختیار کیا آپ مجھے یہ بتائیں کیا وہ پروسیجر صحیح ہے کیا وہ ٹریک صحیح ہے کیا وہ رستہ صحیح ہے جس پر چل کر دیڈی نے نکاح کیا تو یہ سارے معاملات ہیں اور جو فاطمہ ہے اس کا جو اس ٹائم اپنا ایک کہتے ہیں نا ذہن ہے تو وہ ان چیزوں کے اکارڈنگ تمام تر چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ دیڈی سے اپنا رشتہ ختم نہیں کرے گی کیوں اپنی جگہ وہ چھوڑے جب اس کے پاس بیک پر کوئی آپشن بھی نہیں ہے اپنی زندگی کو وہ دوبارہ ایک کہتے ہیں نا سیکنڈ چانس بھی دینا نہیں چاہتی کہ وہ دیڈی سے ڈائیورس لے کے اللہ نہ کرے کسی اور کو کسی اور سے نکاح کر لے عدد پوری کرنے کے بعد ایسا بھی نہیں ہے وہ دیڈی کے ساتھ جو بھی تعلق ہے آدھا ادھورا پونا ٹوٹا پوٹا اس کو مینٹین رکھنا چاہتی ہے تاکہ جو بچے ہیں ان کو باپ کا پیار ملے لیکن جو یہ چینل ہے نا یہ اس کا سورس آف انکم ہے تو اپنی جو لائف میں معاملات چل رہے ہیں اس کے اکورڈنگ آ کر وہ یہاں پر کبھی کبار اگر ڈیلی دے گی نا تو پھر بہت ویرڈ ہو جائے گا ہاں اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کچھ جوابات اس کا دینا بنتا ہے اور وہ دے بھی سکتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس کی آرڈینس جو بھی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اس کو چاہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ سٹرونگ بنو وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو فاطمہ ان کے اکورڈنگ میرے خیال میں اپنی جو معاملات ہیں وہ لے کر چل رہی ہے اس ٹائم میں یہ سمجھتی ہوں دوسری چیز یہاں بولی جاتی ہے کہ فاطمہ جو ہے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ بتتمیز ہے تو جب میں فاطمہ سے ملی تھی نا تو اس کا لہجہ اسی طرح سے تھا مطلب وہ دھیمہ بھی بول رہی تھی تو اس کا یہی انداز تھا ایک لہزہ مجھے بھی لگا کہ یہ کافی روڈ تو نہیں ہے لیکن جب میں نے اس سے کہا فاطمہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں گی تو اس نے ایک منٹ بھی زائع نہیں کیا اور مجھے اپنا فیس دکھا دیا اگر وہ روڈ ہوتی تو مجھے کہتی بھائی آپ کون ہوتی ہیں میں آپ کو کیوں دکھاؤں آپ ہوتی کون ہے میرا فیس دیکھنے والی اور مجھے اگنور کر کے آگے چلی جاتی بھٹ اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ جو ہے نا اس کا ایکسنٹ ہے اس کا لہجہ ہے اس کی آواز ہے وہ اسی طرح سے بات کرتی ہے اور بعض لوگوں کی آواز اتنی کرخت ہوتی ہے یا ان کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ لٹھ مار ہیں یا وہ بہت زیادہ روڈ ہیں جبکہ وہ ہوتے نہیں ہیں تو اس پر فاطمہ آپ کو ورک کرنا چاہیے تھوڑا سا جو اپنا آواز ہے اپنی بات کرنے کا طریقہ ہے اس کو دیکھیں اس کو امپروف کریں تو بہت سارے لوگوں کی جو غلط فہمی ہے نا وہ آٹومیٹیکلی آم نیچے آنا شروع ہو جائے گی باقی میں اس چیز پر ابھی بھی ایگری کرتی ہوں کہ جو ڈیڈی ہے اس نے ستارہ کے جو اس ٹائم شادی فنکشن سے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے انہی ڈیٹس میں آ کر اس نے اپنا جو نکاح کا ایک ویڈیو تھا اس کو بلنگ کیا اور جو یہ نکاح ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ ڈمی نکاح ہے جو ریل نکاح ہے اس وائف کے ساتھ وہ آلریڈی ہو چکا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہ وہ کوٹ میریج ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں بٹ مجھے لگتا ہے می بھی ایسا نہ ہو می بھی میں غلط ہوں لیکن جو میری ایک رائے بن رہی ہے وہ میں نے یہاں پر اس تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے لاکر پلیس کر دی اچھا جو ان کی نیو وائف ہیں انہوں نے مامو کے حوالے سے کچھ باتیں کی اس سے پہلے انہوں نے ڈیڈی کے پنجے یعنی پاؤں کے پنجے اپنی ہتیلی پر سرسراتے دکھائے اور کہا کہ وہ جو ہیں بہت اچھا ٹریٹمنٹ کر رہی ہے ڈیڈی کے نیل کا تو جو ڈیڈی کا نیل دکھایا تو اسے فنگل انفیکشن کہتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں لیکن اتنی خطرناک بیماری بھی نہیں ہے کہ خدا نہ کرے کہ کوئی عجیبی ایک بیماری لگ گئی بس ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے ساتھ یہ کیور ہو جاتا ہے کبھی کبار دوبارہ بھی ہو جاتا ہے پاؤں کو جو ہے یا انگلی ہو یا پیروں کے انگلیاں ہو اس کو آپ کو مویسٹر سے بچانا ہوتا ہے یہ والی چیز ہوتی ہے مطلب پانی میں زیادہ لے کے نہیں جانا ہوتا اور فورا ڈرائے کرنا ہوتا ہے جو میڈیسن پریسکرائب کرتا ہے ڈاکٹر اورل اور جو بھی اوائنٹمنٹ یا ڈراؤپس وہ آپ کو اس فنگس پر لگانے پڑتے ہیں تو مجھے تو یہ والی چیز لگی جس کے لیے انہوں نے کوئی سپیشل سیزر رکھی ہوئی ہے اور وہ پنجاب میں رہ گئی ہے محترمہ کی اور محترمہ نے کہا کہ جو مامو ندیم ہیں انہوں نے کیا ای دی دی تو کیا آپ نے ٹائٹل لگایا مامو ندیم ہے تو ان کو کپڑے بھی آ رہے ہوں گے سلنے کے لیے اور انہوں نے ایک دفعہ دکھایا تھا انہوں نے دوسرے سٹیز بھی کپڑے اسٹش کر کے بھیجے تو ان کا اپنا ایک پریکٹیکل بزنس جو ہے وہ چل رہے ہیں مطلب وہ محنت کر رہے ہیں یوٹیوب کے علاوہ بھی تو یہاں آپ نے ان کی لٹیا دوبانے کی بھرپور کوشش کی آپ نے کہا آپ نے اپنے کپڑے مامو کو دے دی تو سب سے پہلے تو جب بات کیا کریں نا تو الفاظ کا چناؤ بہت سمجھ کر کیا کریں آپ نے اپنے کپڑے دے دیے کتنا عجیب ساؤنڈ کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ آپ نے نئے کپڑے مارکٹ سے لاکر مامو کو سلائی کرنے کے لیے دیے تو ایک جملہ بنتا ہے ادروائز بہت زیادہ ویرڈ ساؤنڈ کر رہے ہیں پھر آپ نے کہا مامو کے پاس آپ کا سائز نہیں تھا تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کپڑوں کی میجرمنٹی وہ آپ نے آگے مامو کو نہیں دیتی مطلب آپ کے اس طرح سے جملے بول رہی ہیں اور جب وہ آگے جا کر مس انڈرسٹوڈ ہوں گے اور اس کا ایک الگ مزاق بنے گا تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی تو مامو نے کہا بیٹا جی آپ کو عید کے بعد ملیں گے ابھی تو بہت رش ہے تو آپ نے کہا اب آپ پنجاب جا کر ہی یہ تمام تر کام کریں گی اور آپ کے موں میں بھی زبان ہے اب جو آپ والی زبان ہے وہ آپ کھل کے یہاں پر استعمال کریں گی تو باتیں تو آپ ساری کر رہی ہیں مامو کی لٹیا تو آپ کی پوری فیملی نے مل کر اسٹارٹ میں ڈوب ہوئی تھی اور مامو ہوشیار ہو جائی ہے ایک بار پھر آپ ڈوبنے والے ہیں کیونکہ آپ آگئے ہیں یہاں پر ان ٹاپک اور آپ کو بنا دیا گیا ہے مدہ اور اب آپ پر اٹھیں گے سوال پھر یہ نہ کہیے گا کہ یوٹیوب نیا نیا تھا اور آپ کو پتہ نہیں تھا تو ابھی بھی جاگ جائیے ہوشیار ہو جائیے ادر وائز تو پھر لوگ آپ کو مکار ہی سمجھیں گے ہے نا یہ تمام تر چیزیں ہیں اچھا ڈیڈی کا میں نے ویڈیو دیکھا تو ڈیڈی نے کچھ پرانی پکس دکھائیں تو مجھے یاد آگیا ان پکچرز کو دیکھ کر کہ ڈیڈی کی جو صحتی وہ اسی طرح سے تھی اور جو اسٹائل تھا جو اسٹارٹ میں ڈیڈی نے چینل بنایا تھا تو میں نے کہا نا کھائے کے گال اور نہائے کے بال نہیں چھپتے تو ماشاءاللہ لائف اسٹائل بہت امپروو ہوا دونوں ہاتھ سے پیسہ اڑایا اور کھابہ جو ہے وہ بہت انکریز کیا تو وہ جو ایک کھانا پینا ہے ماشاءاللہ سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں تو وہ ان کی صحت پر ان کی حالت پر ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے استاد ساجد کی پکچر دکھائی بچوں کی پکچر دکھائی اور یہاں پر آپ نے ستارہ کی ایک پکچر دکھائی آپ یا تو دکھاتے نہیں یا اس پر ایموجی لگاتے نہیں سیری اصلی مجھے اتنا غصہ آیا یہ ایموجی آپ نے کیوں لگائی یہ چیز دیکھ کر مجھے بہت بہت غصہ آیا اس طرح کے کام آ کر مت کیا کیجئے اور اپنی عقل کو استعمال کیا کیجئے اور یہ بے وقفانہ جو حرکتیں ہیں اس سے باز آ جائیے اس میں آپ نے کیا اصلیت بتا دی دنیا کو یعنی آپ نے یہاں پر لوگوں کو ٹوپی گھوما دی اور کچھ پرانی پکچرز آ کر شیئر کر دی اور اپنا جو ایک تعلق ہے وہ بتانے کی کوشش کی کہ ستارہ فیملی کے ساتھ آپ کتنے کلوز ہیں مطلب آپ ان کے رشتے دار ہیں اور یہ تمام تر کام آپ نے کیا جو جانتے ہیں وہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور نو ڈاؤٹ ان ایٹ کہ جب ستارہ پر مشکل آئی تھی تو آپ نے بھی اس ٹائم ان کا ساتھ دیا تھا پریکٹیکلی بھی اور ویڈیو ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ نے خوب کھل کر سپورٹ بھی کیا تھا لیکن جو چیزیں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ غلط کی ہیں وہ بھی لوگ نہیں بھولتے اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو اچھا کیا ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو نظر آتا ہے لیکن جو برائی ہے وہ سر چڑھ کے ناچتی ہے تو آپ کا یہی والا معاملہ ہے اور اس کا جو پورا ذمہ جاتا ہے جو پورا قصور جاتا ہے وہ آپ کے سر پر ہے بہر کیف ابھی تو کہتے ہیں نا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اللہ تعالی ہم سب کی لئے آفیت والے معاملات فرمائے خوش رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ